السلام علیکم ویورز میں ہوں امتیاز سیال اور سیال اسٹیٹ میرا حافظ ہے ایز ایڈریکٹر کے طور پر میں کام کرتا ہوں اپنا حافظ الحمدللہ سے ہم فور پرادرز ہیں اور سارے ہی ریال اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں اور الحمدللہ سے ہمارے پاس کوئی ٹوینٹی فائیو کے قریب سٹاف ہے جو کہ ٹوٹلی جتنے ہمارے دپارٹمنٹ ہوتے ہیں ریال اسٹیٹ کے اس کو دیکھتا ہے ہاؤس سیل کو رینٹ کو پلوٹس کو اور میرا جو یہ چینل بنانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میں انفرمیشن پہچاؤں ہوں آپ لوگوں تک اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو فاسٹ جس طرح مارکیٹ چال رہی ہوتی اس طرح کی نیوز ٹیملی ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹوپک جو ہمارا ہے اس کے اوپر ساری ڈیٹیلز میں تو آج ہم نے جو ٹوپک لیا ہے وہ فیس سیون اللہ تعالیٰ سب کا حملی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کے صحت و سلامتی رکھے کرونا کی وجہ سے کافی معاملات خراب ہیں بیزنس میں بھی اسی طرح تھوڑا سلو موشن ہوتا ہے کیونکہ صحت سب سے پہلے آپ اپنی صحت کا خیال پہلے رکھیں اس کے ساتھ ساتھ پھر بیزنس اور ساری انوالمنٹ تو ہوتی رہتی ہیں میری دعا ہے کہ آپ سب خیر و افیت سے ہوں تو فیس سیون کو آج ہم دوبارہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ فیس سیون ایک ایسا فیس ہے کیوں میں کہتا ہوں بار بار میری ویڈیوز بھی اس بات کا پروف ہیں آپ کے پاس کہ فیس سیون میں ایکچل اب ایکٹیویٹی کیا ہے ایکٹیویٹی اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ اوورال اوورال گھر بننا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی جو سکیم تھی انہوں نے دی تھی منسٹری سکیم اس میں کافی ریلیف دیا تھا ایسے بلڈنگ کو انہوں نے کہ اس میں ریلیف ہے آپ وائٹ منی کر سکتے ہیں اور آپ سے روٹ آف پیمنٹ نہیں پوچھا جائے گا ہم کچھ دوست ہوتے ہیں میں بات تو نہیں کرتا لیکن مارکیٹس میں کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو یہ چیز نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ آپ کو ایک سنسنی پھلا کے ساری چیزیں کر کے چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں میں ان چیزوں سے ہٹ کے ایک ٹاپک لیتا ہوں ہٹ کے بات کرتا ہوں اور تنقید بھی کافی لوگ میرے پہ کرتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے اور میں اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں پہ میری بات آپ کو سمجھ نہ آرہی ہو مجھے آپ بلکل تنقید کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کو بہتر کریں ابھی صورتال کے آئے کہ ہم نے اگر بجٹ ہمارا کم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ فیس سیون میں یا دیفینس پورے میں کہیں گھر بنایا مجھے کافی کاز آتی ہیں کہ ہم نے اتنا بجٹ ہے اس میں گھر کہاں پہ بنا سکتے ہیں ہمارا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ گھر بنا سکتے ہیں اب جواب جو ہے وہ ہم نے دینا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ مجھے اگر کال کر دیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ آپ گھر بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے جو میری سب سے سب سے پہلے نظر پڑتی ہے وہ فیس سیون پہ پڑتی ہے کہ فیس سیون میں آپ بجٹ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ تین کروڑ بجٹ ہے وہ بھی سیون میں آ سکتا ہے سوہ کروڑ بجٹ ہے وہ بھی سیون میں آ سکتا ہے ون کنال ویلا جو سیون میں آپ تیار کر سکتے ہیں وہ آپ تین کروڑ میں اران سے کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا گھر اچھا بنا سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ ٹیکنیکل چیز آپ کو بتاؤں کہ جو نیرسٹ بیر بھی پلات ہے اس کی فیسائلٹیز بھی وہی ایڈی ایچے میں جو نیرسٹ گالف کورس ہے اس کی بھی ہوتی ہیں ہاں اس میں تھوڑا سا ہے کہ آپ بہلے سے اگر اپنے بجٹ کو کرتے ہیں بجٹ کو مینج کرتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ ایڈیل ہے کہ آپ پیچھے بھی چلے جائیں لیکن آپ کنال کا ویلا تو لے نا وہی پہ اگر آپ ایک سو پچاس فٹ روڈ پہ وائی بلوک میں ٹو تھوزن کی نمبرنگ میں اگر آپ آتے ہیں اس پہ دس مرلہ میں تو وہاں پہ آپ کو سوہ کروڑ کے پاس ملتا ہے دس مرلہ کا پلات وہی آپ ڈیٹھ کروڑ میں ایک چالیس میں پینتیس میں اگر آپ پیچھے چلے جائیں وائی بلوک میں تو آپ کو نیرس بیئر بی دس مرلہ کی نیچے جو ڈیپ کٹیں گے وہاں پہ آپ کو اپر آکے کنال کا پلات مل جاتا ہے یا آپ چلے جاتے ہیں کیوں بلوک میں نیچے پورشن بونڈریز پہ بھی بونڈری پہ بھی اگر آپ پلات لیں تو کنال کنال ہوتا ہے ٹوینٹی مرلہز ہوتا ہے وہاں پہ آپ ویلہ تیار کر سکتے ہیں جو کنال کا گھر کے لائے گا دس مرلہ کا جتنا بھی ایڈیل لوکیشن ہو وہ دس مرلہ ہی رہے گا نا بڑا تو نہیں ہو سکتا اسی طرح پانچ مرلہ کے حوالے سے ٹی بلوک میں کٹیں گے اور بڑی ایڈیل لوکیشن کیے لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ وہاں پہ ایٹی فائی لیک نیمانڈ ہو رہی ہے پانچ مرلہ کی تو آیا وہیں پہ نائنٹی میں آپ اگر جا کے دس مرلہ لے لیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایسا چیزیں ہوتی جو آپ کو ٹیکنیکل تھیری بتانا ہوتی ایک بندے کے بعد بیجٹ ہے کہ وہ کمپلیٹ سٹوری ڈبل سٹوری بناتا ہے پانچ مرلہ اسی بیجٹ میں اگر وہ دس مرلہ مینج کر لے سنگل سٹوری تو میرے خیال میں سنگل سٹوری بیٹا رہے دبل سٹوری پانچ مرلہ سے کیونکہ دس مرلہ میں دو کاروں کی پارکنگ ہوتی دو گھاڑی آپ آرام سے پار کر سکتے ہیں تین اور کنال میں آپ چار گھریاں پار کر سکتے ہیں یہ چیزیں بھی دیکھنا ہوتی ہے پانچ مرلہ کا روڈ سائی جو اس کے حساب سے چھوٹا تھا سامنے چھوٹے گھر ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ آبادی رش ہو جاتا ہے تو سیون کے حوالے سیسیلی میں باہر کہتا ہوں باہر باہر کہ آپ سیون میں آئیں آپ نگر جینین کسٹمر ہیں آپ اینڈ جوزر ہے وہاں پہ آپ آئیں آرام سے وہاں پہ گھر بنائے آپ بڑا زبردست محول بن جائے گا انشاءاللہ اور اس کی اپروچ بھی بڑی زبردست سے بھی ہے ادھر سے آپ جاتے ہیں برکی روڈ ہے ادھر سے ڈیپ جاتے ہیں تو آپ بیدیاں روڈ ہے اوپر آپ دیکھیں فیس سکس ہے فیس سکس میں تو آر ایڈی سوہ تین ساڑھے تین کروڑ کا پلات ہے چار کروڑ ساڑھے چار کروڑ کے ریٹ ہیں اوپر ایٹ میں آتے ہیں تو ایٹ میں بھی آپ کو جہاں پہ بھی عبادی نہیں ہے وہاں پہ بھی اچھا پلات آپ کو تین سوہ تین میں ملتا ہے ایوریج نیچے اگر وہ ٹی بلوگ میں کچھ پورشن ہے وہاں پہ پوزیشن بھی آپ کو سوہ دو کروڑ میں ملتا ہے اسی طرح آپ ایکس میں جاتے ہیں نان پوزیشن سوہ دو اڈھائی کروڑ میں ملتا ہے اب وی ملاک میں نان پوزیشن سوہ دو میں ملتا ہے پوزیشن پونے تین اڈھائی پونے تین سوہ تین تک چلا جاتا ہے ڈبلی بلوک بلکل مہنگا اس کا ریٹس سیم فیز سکس کی طرح ہے تو کہنے کا مختلف یہ کہ تینوں فیزوں کا اگر کمپیر کریں تو آپ کا سیون اس پاکٹ میں ایسا فیز ہے جس میں آپ کم بجٹ میں مینج کیا جا سکتا ہے تو آج کے لیے میں اتنا ہی ہوں گا کہ آپ فیز سیون میں اگر گھر بنانا چاہتے ہیں تو بہترین لوکیشن بہترین ایڈیاز ہیں اور انویسمنٹ پوائنٹ آفیو سے آپ نائن پریزم میں آئے تو انشاءاللہ اوورال مارکیٹ کے حوالے سے آج میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی پاکٹ میں ہمارے پاس آتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو سیار اسٹیٹ کو لازمی چننے انشاءاللہ آپ کو پوری سرسز دینے کو کوشش کریں گے اور ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو برس کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو میں لے کال انشاءاللہ جو ویڈیو ہم ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اس کو فائلز کے اوپر کافی ڈیٹیل میں بات ہوگی اور آئی وی گرین کے اوپر ہم ڈسس کریں گے انشاءاللہ اللہ حافظ